بھوگی جو ہوتا ہے جو کامی ہوتا ہے جو وشہ واسنا میں ڈوبا ہوتا ہے وہ ہمارے سماج میں سب سے نکرشت مانا جاتا ہے بھارتی سماج میں جو جو تیاغی ہے وہ اونچا مانا جاتا ہے اوپر اٹھا ہوا مانا جاتا ہے تو یہاں ڈبلپمنٹ کی یاترہ کیا ہے بھوگ سے تیاغ کی طرف یہ ہے ڈبلپمنٹ اور یہ ڈبلپمنٹ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہندوستان کا شاید کلیاں نہیں ہونے والا یہ گمبیر بات آپ کو سمجھنے ہی پڑے گی اور جب آپ ڈبلپمنٹ کی اس پریبھاشا پر کثنا شروع کریں گے تو ہندوستان میں آپ کو جو وکسط نظر آئیں گے وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو آج آپ حکارت سے دیکھتے ہیں وہ شاید اس دیش کے سب سے وکسط لوگ ہوں گے سمجھ یہ ہے یہ بھارتیہ سنسکرٹی ہے تو اس دیش میں تو ہمیشہ سے جو جتنا بڑا تیاغی جو جتنا بڑا فقیر وہ اتنا ہی اونچا ہے یہ بھارتیہ سماج کی وشیشتہ ہے تو ہم نے تو تیاغ اور سنیم کو ہی ہندوستانی سنسکرٹی کا بیس مانا ہے یورپ اور امریکہ میں کیا ہے اس کے ٹھیک الٹا جو جتنا بھوگ کرے وہ اتنا ہی ڈبلپڈ ہے معنی کسی کے پاس ایک کار ہے تو کم ڈبلپڈ ہے دو ہو جائیں تو زیادہ ہے تین ہو جائیں اور زیادہ ہے چار ہو جائیں اور زیادہ ہے اور دس بارے پچاس ہو جائیں تو بلینئر ہیں یہاں تو جس نے چھوڑا ہے وہ بھگوان ہیں وہاں تو جو بھوگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس لیے بھارتیہ سنسکرٹی ہمیشہ سے تیاغنے پر جور بیتی ہے بھوگنے پر نہیں